نمسکر بہت بہت سواگت آپ سبھی کا خبر میں دم ہے کا وقت ہے آپ کے ساتھ میں روین سنگھ اس بولٹن میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ خبریں جو پورے سبتہ سب سے زیادہ چرچہ میں رہی تو آج کیا بات کریں گے آج بات ہوگی جائپور میں ہوئے سب سے بڑے کانڈکی جس نے پوری رازدھانی کو ہلا کر رکھ دیا سلک حادثے کے بعد ہوئی بحث میں ایک یوک کی ہتیا کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے سب سے بڑے عیاش ماز کو کیا موت کا ڈر ستانے لگا ہے وہیں کوٹا میں سوسائیڈ کانڈ پر اب لگام لگانے کے لیے پھر سے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے اور کیا کچھ ہیں سلسلے وار طریقے سے ساری جانکاری آپ کو دیں گے تو بنے رہی ہمارے ساتھ شروع کرتے ہیں خبر میں دم ہے جیپور میں آج معمولی سے ویواد میں چھوٹیے سے ویواد میں ایک یوک کی ہتیا کر دی گئی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کے بعد جیپور میں بوال شروع ہو گیا سڑکوں پر لوگوں کا حجوم موڑ پڑا اور جو کچھ ہوا اس نے پورے پولس مہکمے میں ہر کمپ مچا کر رکھ دیا دو بائیکوں کی ٹکر کے بعد یوک کی ہتیا یوک کا پیٹ پیٹ کر بے رحمی سے قتل پہلے ہاتھ سا پھر ہتیا اور موت پر بوال ٹکر جھگڑا مارپیٹ اور مرڈر جیپور کے فوٹا خورا رام گنج کے رہنے والے اکبال کے مرڈر کے بعد جیپور میں بھاری بوال شروع ہو گیا ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اُتر آئے بھاری ہنگامہ ہونے لگا جس کے بعد موقع پر پولس کی کئی ٹیموں کو تینات کیا گیا بولٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ پہنے سرکشہ کرمیوں نے موچا سنبھالا اور ادھیکاریوں نے پردرشن کاریوں سے بات کر سمجھایا اور گھنٹوں چلے ہنگامے کے بعد ماملہ کچھ شانت ہوا لیکن مانگو کو لے کر پھر بھی پریچن اڑے رہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ان بچوں کو انصاف چاہیے ابھی کیا کہا ہے آپ سے جو پرتی نے دیا ہے سرکار سرکار کے پر سارا کام کریں گے ہم آپ کو لکت میں دیں گے اور آپ کو جو جو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں نوکری بھی دیں گے اور تمہیں پورا پورا سب کس تمہارے ساتھ ہیں جو افواہ ہیں یا غلط جانکاری جو دی جاری ان کو لے کر کے پریوار کافی ناراض ہیں کہ جو دو بائک بھیڑنے کا ویڈیو وائرل ہوا تو وہ بتایا گیا کہ یہ اس سے جڑا ہے اس سے جھڑا چاہیے یہ گلت ہے بلکل گلت ہے اس کا اقبال کا کوئی لینا دینا ہے اقبال کے پاس تو ایکٹیو آیا ہے وہ موٹر سیکل بتا رہے ہیں وہ بلکل گلت ہے یہ فیک ہے یہ ویڈیو کے بلکل گلت ہے یہ ویڈیو اس کی اقبال کی ہے ہی نہیں یہ جو مارا پوٹے کر رہے ہیں وہ اقبال نہیں ہیں حالاکہ جائپور پولیس کمیشنر بیجو جو جو سیف کا کہنا ہے کہ یہ واردات ایک بڑی گلت فہمی کی وجہ سکھی گئی ہے اور سبھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہاں ایک اتریچ کچھ لوگوں نے مارک پیٹ کیا ہمیں ایک ویکتی کا ڈیتھ ہو گیا اس پر مقدمہ ہو گیا مقدمہ درش ہونے کے بعد اس واردات میں شامل کئی ویکتیوں کو ہم نے ڈیٹین کیا ہے ابھی اس ستتھی عام سامانے کر رکھا ہے اور سوڑی ذہر میں پورنا شاندھی ہو جائیں گے وہیں اتنی بڑی واردات کے بعد سی ام اشو گہلوت نے بھی ماملے کا سنگیان لیا اور آرثک مدد کے ساتھ کئی گوشن آئے کی فلحال پولیس نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے کچھ آروپیوں کو ڈیٹین کر لیا ہے اور بارہ سے زیادہ لوگوں کو راؤنڈ اپ بھی کیا گیا ہے فلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتار میں جو موجود لوگ ہیں وہ کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں پولیس سے باتچیت کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ستھی ہے سریندر جی اور کیا حالات ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے بتائیں جارہ قریب تیرہ لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے کیا ستھی ہے پرکنٹ تو درجوہ ہے وہ سباہ سوک علاقے میں درجوہ ہے کچھ ایک لوگ جو اس میں تھے اتنا میں انوال ان کو نامزد کیا گیا ہے لیٹین کیا ہے اور باقی بھی مہتشانتی ہے مارکیٹ میں اس ستھی دن تر میں پریوار سے باتچیت ہوئی آپ کی سمجھائش ہوئی ان کیوں وہ راضی ہیں باقی ادھیکاری گن اور باقی جو گڑمانے لوگ ہیں وہ پریوار کے سمپرک میں ہیں بڑا بزار کی بہوستہ میں لگے ہوئے ہیں بزار کافی بند رہا جہوری بزار بھی بند تھا رامگنج بزار بھی آپ لوگوں سے باتچیت ہوئی آپ کی پولڈ ہیں نورمل ہو رہا ہے آلات ابھی آلات سامانی کی طرف جا رہے ہیں بزار کھلنے لگا ہے ٹریفک بھی سٹارو روپ سے چل رہا ہے پبلک میں کوئی اس سمیں آتروس نہیں ہے اس ستھی بلکل سامانی کی طرف جاتی جا رہی ہے نورمل ہوئی ہے آپ لوگوں نے بھی سمجھائش کی شانتی سمیتی کی طرف سے لوگوں کی جی بلکل رامگنج بزار بھی ہر دم تیار ہے چوبیس گھنڈے پرشاہ سن کے ساتھ رہتا ہے پرشاہ سن نے بھی پوری سرے تیار ہے دیئے ہیں بہت اچھے ویتر سے مول اب بھی بہت صحیح ویتر ہوتا جا رہے ہیں اب رامگنج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جس طرح سے ایک دم سے بند ہوا تھا اس کے بعد سے یہاں پر ٹرافک چالو ہو چکا ہے چھبیس اگست کو فیس بک پر ایک بھڑکاؤ پوسٹ ڈالی گئی تھی جس میں لکھا تھا پرنام کی چندہ ہم نہیں کرتے وار ایک ہی ہوگا پر آخری ہوگا نام لکھا تھا اس کے آگے مونو مانے سر جی ہاں وہی مونو مانے سر جس پر ناصر جنید ہتھیاکان میں شامل ہونے کاروب ہے جس کے پاس سے موبائل نے اس کی ایاشی کے سارے راز کھول دیے لیکن اب اسے موت کا ڈر ستا رہا ہے ریپورٹ دیکھئے سب سے بڑے ایاش باش کو موت کا ڈر جان لینے والے وحشی کو کال کا خوف جس نے زندگیوں کو زندہ چلایا اس نے زندگی کے لیے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا جی ہاں مونو مانے سر آتنک کے خوف کا وہ نام جس کی پوری چرچہ پورے راجستان میں ہی نہیں پورے دیش میں رہی اس کی وہ واردات جس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس نے دو ماسوموں کو کار میں ہی زندہ جلایا تھا اور اب اسے اپنی ہی موت کا ڈر ستا رہا ہے اس کو خوف ہے کس کا انکانٹر ہو سکتا ہے اور اسے مار دیا جا سکتا ہے مونو مانے سر کو ناصر جنید ہتیاکانڈ کے آروپ میں راجستان کی اجمیر جیل میں رکھا گیا ہے لیکن راجستان کی جیل میں مونو مانے سر کو انکانٹر کا ڈر ستا رہا ہے اور اسی لیے راجستان کے کاما کوٹ میں ایک یاج کا دائر کی گئی ہے اس میں مونو مانے سر نے خود کو اس جیل سے کسی دوسرے جیل میں شپٹ کرنے کی اپیل کی ہے ناصر جنید ہتیاکانڈ کے آروپی مونو مانے سر نے خود کو اس جیل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کہا ہے جس میں قیدیوں کو پوری سرکشہ دی جاتی ہے مونو مانے سر نے اجمیر کی ہائی سیکیوریٹی جیل میں خود کو ٹرانسفر کرنے کا یاچکہ دیا ہے جو اجمیر سے کاما کی دوری دو سو تئیس کلومیٹر ہے مونو مانے سر کے وکیل نے کہا ہے کہ مونو کی ناصر جنید ہتیاکانڈ کا مکھے آروپی سب سے بڑا ایاش باج اور شوکی بینکوک میں فراری اور ایاشی ہی ایاشی جی ہاں جن تصویروں کو آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بینکوک میں ایک سب سے بڑے اپرادھی کی ایاشی کی تصویریں ہیں بار کالگر اور سمدر کنارے ننگا پن کرتا یہ کوئی اور نہیں یہ حریانہ کے بیوانی میں ناصر جنید ہتیاکانڈ کا مکھے آروپی موہیت یاد ارخ مونو مانی سر ہے ہاتھ میں بیر کی بوتر نشے کا سب سے بڑا شوکی اور کالگرل کے ساتھ سمدر کنارے ایاشی کرتا مونو مانی سر بینکوک میں فراری کاٹ رہا تھا اور فراری کے دوران اپنی ہر شوک پورا کر رہا تھا تصویریں اتنی شرمناک ہیں کہ آپ کو ہم ساپ دکھا نہیں سکتے لیکن دھندلی تصویروں ایک سب سے بڑے ہتھیا کانڈ کا مکھے آروپی کیسے بینکوک میں موچ کاٹ رہا تھا اتنا بڑا اپرادی ہے اس نے جنید اور ناصر کی ہتھیا کرنے کے لیے آٹھ دن پہلے ہی پوری پلاننگ کی تھی اور اس کے بعد سب سے بڑے ہتھیا کانڈ کو خوف ناک طریقے سے انجام دیا تھا لیکن اس کے ارادے ابھی بہت خوف ناک ہے اتنا ہی نہیں مونو مانی سر سب سے بڑے گینگ سے جڑ کر گینگ سٹر بننا چاہ رہا تھا اور اس کے ارادے بہت خوف ناک تھے خود کو گورک شک سمپرک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے لورنس کے بھائی انمول سے سوشل میڈیا کے مادیم سے سمپرک بھی کر لیا تھا دونوں کے بیچ ایک وشیس ایپ کے جریعے بات ہو رہی تھی اور اس دوران دونوں کال اور میسیج سے بات بھی کر رہے تھے بتایا جا سے پروٹیکشن وائرنٹ پر بھرت پور لائی گئے مونو سے پوست آج میں کئی خلاصے ہو رہے ہیں سامنے آیا کہ مونو اور اس کی ٹیم نے ناصر اور جنید کو کئی دنوں تک ٹریک کیا تھا جن لوگوں پر گو تسکری کے کیس تھی وہ ان کے ٹارگٹ پر تھے تھا اس کے بعد گھٹ ما کی گاؤں کے ناصر جنید کا اپہرن کیا گیا تھا سولہ فروری کو گوپال گڑ تھانے میں ماملہ درش کیا گیا تھا بھریانہ کے بھوانی میں دونوں کے جلے ہوئے شب ملے تھے سترہ فروری کو ایک آروپی رنکو سینی پکڑا گیا تھا رنکو سینی سے پوچ تاچ میں ہتھیا کانت کا خلاص ہوا پولیس نے سب آٹھ آروپی وں کوٹ سے گوہار لگائی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان کوٹا میں کوچنگ سٹوڈنٹس کے سویسائیڈ کو روکنے کے لیے سرکار نے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں اور کوچنگ سنچالگوں کے لیے سخت آدیش کے ساتھ کئی نیم بھی بنائے ہیں صرف اتنا ہی نہیں نئے نیموں کا پالن نہیں ہونے پر سخت کار روائی کی بھی چیتا ونی دی ہے اس ریپورٹ پر دیکھتے ہیں چھاتروں کی آت مہتی پر لگے گی لگا نئے نیم اور گائیڈ لائن سے ہوگا کام assessment test کا result نہیں ہوگا سارو جنے کوچنگ سٹوڈنٹ کے سوسائٹ کو روکنے کے لیے سرکار کی گائیڈ لائن سکت نیموں کے ساتھ آ گئی ہے گائیڈ لائن کے انسار ہسٹلز کے لیے نئی گائیڈ لائن ہسٹل میں ایک شمتہ سے زیادہ پرویش نہیں دیے جائیں گے میس کا چارج بھی انپات روٹ سے لینا ہوگا روزانہ بائیومیٹرک اور فیزیکل حاضری لینی ہوگی انٹری گیٹ پر لائیو مانیٹرنگ سسٹم اسثاپت کرنا ہوگا گرلز کے ہسٹل میں کیول مہلا وارڈن کی نکتی ہوگی دراصل کوٹا میں بڑھتے کوچنگ چھاتروں کی خود کوشی کے ماملے کو مکھے منتری آسو گہلوت نے 18 آگست کو کوچنگ سینٹر کے سنچال کو کے ساتھ بیٹک کی اس کے بعد 24 آگست کو ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے 19 ستمبر کو الگ الگ پوائنٹ کے ساتھ میں اپنی ریپورٹ پیش کی اس گائیڈ لائن میں ایڈمیشن سے لے کوچنگ چھاتروں کی کاؤنسل لگ اور ٹیسٹ کے لیے نیام بھیندر دھارت کیے ہیں جس کے انوسار کوچنگ سینٹر کے لیے نئی گائیڈ لائن بائیومیٹرک کے ساتھ ایفارٹ کرنا ضروری ایفارٹ سے فیک حاضری پر روک لگ سکے گی میں سرپتھم راستان کے مکھ منتری اسو گلوت جی کو بہت بہت سادوا دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک پہترین جو یہاں پہ تین بندو پر انہوں فوکس کیا ہے جس بچے تناؤ مکت ہوں گے بہتر طریقے سے اپنی سٹڈی کو کر پائیں گے مجھے سٹڈی میں یہ جو آت مطی وہ رکھے گی اور بچے بچے کا کومی ڈیو لائے گا اس میں تناؤ مکت ایوام جو بچوں کی اس ٹڈی کے لئے جو گا جاری کیے اس سے بہت جدہ پائدہ ہوگا اور ساتھ ہی جو راجی سرگار نے الگ لگ بیچ اور چاتر رہتے ہیں ان دونوں کومن جو اسٹڈی ہوئی گی اس سے بہت اچھا پروبہ بڑے گا بچوں کے لئے بہت اچھی پوائنٹ بنائے گئے بچوں کو جو ایک سب سے بڑا رہتا ہے بچوں کے جو جو جلد آتے اس میں سب ہی کو ایک ساتھ بتائے جاتا ہیں تو بچوں جو کمجور ہوتے ان کو تڑھا اسٹڈی ہونے کا یہ رہتا ہے کیونکہ میرے کم آئے اس کے زیادہ ہے تو یہ سروج نہیں ہوگا تو بچوں کے سب کو نورمل رہے گا اور دماغ میں پڑھائی کے الٰوہ دوسری ایکٹیویٹی کا ابحاو ہو نا گائیڈلائن کے انسار کوچنگ سنسطان کچھا نو سے پہلے کوچنگ سٹوڈینٹ کو کوچنگ میں پرویس کے لیے پروچ شاہد نہیں کریں گے برکمان میں جو چھار پلال نو بی کچھا یا سے پہلے پنجی کوچنگ سنسطان سٹوڈینٹ کو ایڈمیشن سکیننگ ٹیسٹ سے اس کی کشمتہ کا آکلن کرنے کے باد دے اور پیرنٹس کا بھی کاؤنسلنگ کی جائے کوچنگ سنسطان کو سٹوڈینٹ اور پیرنٹس کو پچھلے سال سمبند تک کورس میں ایڈمیشن کے لیے کل ودیارتیوں میں سے کتنے سفل ہوئے اس کے بارے میں جانکاری دینی ہوگی کوچنگ سنسطان اسسسمنٹ ٹیسٹ ریزلٹ ساروجن نہیں کرے گا جن بچوں کے نمبر کمائے ہیں ان کا انیلیسس کر ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی اسسسمنٹ ٹیسٹ کے آدھار پر بچوں کو باتنے پر پابندی رہے گی بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین راجست تو آج خبر میں دم ہمیں اتنا ہی